جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری ویڈیو تمام پردیسی بھائیوں کے لیے ہے جی میں جیسا کہ اپنی جو ایکسچینج ڈیٹ والی ویڈیو اس سے پہلے شیئر کر چکا ہوں اس میں اس کی تفصیل بھی بتا چکا ہوں اس ویڈیو کے مطلق اور آج یہ ویڈیو صرف بنانے کا مقصد میرا میرا صرف مقصد یہ ہوگا یہ کسی بھی ٹاپک سے ہٹکے ہے ہماری چینل کے اوپر ایسی ٹاپک آتے نہیں ہیں آپ کو پتا ہے تمام پردیسی بھائی جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور ایکسچینج ڈیٹ کی دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ سعودی ریمیہ کے ویزے کے مطلق یا ٹک ٹو کے مطلق یا کوئی بھی مسئلہ ہوں اکامہ حروب وغیرہ کے مطلق اس کے مطلق مجھ سے وٹسپ کے اوپر رابطہ بھی کرتے ہیں اور بھائی ساتھ میں ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں میں وٹسپ دکھا دوں گا اگر آپ کو اس چیز سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کا بھائی سوال مزید پوچھنا ہو تو مجھے وٹسپ کے اوپر رابطہ کھا سکتے ہیں آگے وٹسپ نمبر آپ کو دکھاتا ہوں میں اچھا ہے کیا میں اس طرف بیٹھا ہوں جی میں اس طرف آپ کو کیمرہ گھوما کر بھائی کیوں دکھایا ہے کیمرہ گھوما کر اس لیے دکھایا ہے کہ میں اب ہی اندر جاتا ہوں اندر جا کر آپ کو مال چک کرواتا ہوں گلام انڈی کہ میں ویڈیو ایک لائپ بنا کر لے کر آ چکا ہوں وہ پہلے آپ میں بولتا ہوں کہ وہ ہی دیکھ لیں اس کے بعد مزید میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تمام پردیسیوں کو اس چیز سے اچھا فائدہ ہوگا جی تو مکی چل رہی ہے جی دیکھ لیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بولی چل رہی ہے جی دیکھتے ہیں کیا بولی چل رہی ہے جی تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے یہ بھائی غلا منڈی پاکستان کے ہر شہر میں اور مکئی جیسے کہ پاپکون بول رہے ہیں جیسے کہ بھائی مکی بول رہے ہیں پنجابی میں ہمارے پنجاب ہاتھوں میں عام کاشت ہوتی ہے اور اس کی فصل آج کل بھائی خوب چل رہی ہے یعنی کہ منڈییں مری ہوئی ہیں اس آرنج کلر کا جو یہ بول رہی جی آپ اجناس ہے ان سے آپ کو چاروں طرف کلر فل دکھائی دے گئے اچھا بات اس ویڈیو میں یہ کریں گے کہ تمام پردیسی بھائی ہمیں بتا ہے یہ ان تمام پردیسی بھائیوں کے لیے جن کے بھائی پانچ دس لکھ روپے پاکستانی اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں اور پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ گھر کے لیے زوریت کے لیے یعنی کہ وہاں پر کمائی کر رہے ہیں اور پانچ دس لکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں بھی رکھے ہوئے ہیں یا کسی بھی اکاؤنٹ میں سیف کی ہوئے ہیں یا وہاں پر سیف کی ہوئے ہیں تو اس صورت میں بھائی کہ چلو یار کبھی گھر جائیں گے تو کوئی نہ کوئی کام وغیرہ کر لیں گے یار ہر پردیسی نے گھاری آنا ہے یقین کیجئے ہمارا ایک بہت ہی اچھا میں دوست بورا لیکن ہیر تو وہ بزرگ تھے میرے والد صاحب کی عمر کے تھے اور میرے والد صاحب کو بہت خوبی جانتے تھے اور بہت اچھے ہمارے تلقات تھے ان کے ساتھ گپ شہ بھی ہوتی تھی مزاق بھی ہوتا سعودی ریبیا میں ہمارے ساتھ تھے اور پیپسی کے بہت شکین تھے اچھا جی ان کی وفات ہوگی سعودی ریبیا میں اور بیچارے ان کی بوڈی پاکستر میں پہنچی بات یہ اس لیے کر رہا تھا کہ ہر پردیسی نے ایک نہ ایک دن بھائی گھر ضرور آنا ہے چاہے کوئی انڈیا کا چاہے کوئی پاکستان کا اچھا کچھ سیونگ ہوتی ہے جی ہماری چلو پاکستان میں جا کر یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے چلو کچھ اپنی فیملی میں بیٹھیں گے کچھ کام دھندہ کر لیں گے چلو کچھ کمائیں گے یہ ہے وہ ہے اچھا ابھی اس ویڈیو میں بات اسی سے ریلیٹڈ کروں گا سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا میں اگر آپ کے کسی بھی اکاؤنٹ پر پانچ دس لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں میں زیادہ کی بات نہیں کرتا بھائی پردیشیوں کے پچاس پچاس کروڑوں کو حساب سے بھی پڑے ہوتے ہیں ایسے بھی بندوں کو جانتا ہوں میں لیکن اگر ہم ایک عام پردیشی کی بات کریں جیسے کہ میں بھی آپ ہی میں شامل ہوتا ہوں اگر ہمارے کسی کاؤنٹ میں پانچ دس لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں تو ہم اسے بھائی اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اچھا نقصان ہوتا ہے بقائدہ اوپر سے ہمارا کیسے میں آپ کو سمجھانے کوشش کروں گا مثال کے طور پر مثال کے طور پر ہم ایک موٹر بائک کی بات کرتے ہیں بات کو سمجھ لیجئے گا ایک موٹر سائیکل کی بات کرتے ہیں ہم جب بھی پردیش سے آتے ہیں آپ کو پتایا کہ ہر گھر کی ضرورت ابھی موٹر سائیکل 70 لے لیتے ہیں یا 125 ہونڈا لے لیتے ہیں یا کوئی بھی آپ چائنہ وغیرے کی لے لیتے ہیں دیکھیں اگر 125 ہونڈا کی بات کریں مثال کے طور پر آج سے 6 ماہ پیچھے چلے جائیں تو وہ تقریباً ایک ستر اسی کا یا دو لکھ کا ہی بور رہے ہیں آپ ابھی کتنے کا ہے دو لکھ پینتیس نمبر ڈال گئے کر وہ کر بھائی دھائی میں پڑ گیا ٹھیک ہے دو چالیس پنتالیس دھائی لاکھ اس سراؤنڈ میں یعنی کہ چھ ماہ میں پچاس ہزار کا ڈیفرنٹ ہو چکا بائیک لینے اگر چھ ماہ پہلے آپ لیتے آپ کو بھائی پچاس ہزار سستے میں ملتی ابھی وہ پچاس ہزار مہنگے میں ملتی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں چھ ماہ پہلے دس لاکھ پڑے ہوئے تھے ایسے یہ جی آپ اس ٹیم بائیک لیتے تو بھائی اس ٹیم اگر آپ بائیک لیتے تو آپ خود سمجھ دا رہے ہیں کہ آپ کو اگر اس ٹیم آپ بائیک لیتے تو آپ کو بھائی ایک لاکھ اسی ایک لاکھ نوے دینا پڑتا ابھی آپ کو بائیک پرچیس کریں گے تو تقریباً دو لاکھ چالیس کے آراؤن میں پڑے گی ایسے یہ جی دیکھیں مارجن کتنا بڑا پچاس ہزار کا یہ پچاس ہزار کا نہیں بڑا ایک لاکھ کا ہمارا نقصان ہوا کیسے پچاس ہزار تو موٹر بائیک کے پیسے بڑے تو بھائی پچاس ہزار جو ہماری رقم پڑی ہوئے یعنی کہ روپے کی ویلیو کم ہوئی وہ نقصان ہمارا ہوا یعنی کہ جو دس لاکھ تھا وہ ساڑھے نو لاکھ رہ گیا کیوں بھائی دیکھیں روپے کی ویلیو کم ہوگی چیزوں کی رویلیو بڑھ گی اس حساب سے ہمارا ایک لاکھ کا نقصان پچھلے چھے منت کے اگر بات کریں تو اچھا ابھی میں ٹاپک کیا مطلق آتی ہے اگر آپ مثال کو طور پر کوئی ایسی چیز بائے کرتے ہیں ایسی چیز پرچیس کرتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو مثال کو طور پر آپ کو پلات وغیرہ خرید لیتے ہیں لیکن باعتماد بندے سے خرید دیئے گا پلاتوں کے نام کے اوپر پردیسیوں کے ساتھ جو فراد ہوتے ہیں بس اللہ معاف کرے پردیسیوں کے اس کے مطلق باہت خوبی لمحے اور گاڑیوں میں لوگوں نے بہت انویسٹ کیا اور گاڑی بھی بھائی اس صورت میں گاڑی میں انویسٹ کریں گاڑی میں بھی لوگوں نے فائدہ اچھا اٹھایا جب گاڑی آپ کے نام کے اوپر نکلی ہو یا آپ نے کسی سے خریدی ہے اس سے مکمل اس کا ثبوت پروف والے کاغذات لیے ہیں بھائی اس گاڑیوں کے نام کے اوپر بھی بہت سے دوکے فراد ہوئے اچھا ابھی میں جس چیز کے مطلق مجھے لگا کہ یہ چیز اچھی ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے مثال کے طور پر ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو پہلے میں جب آلو کی کاشت آئی ہمارے پنجاب میں تو اس ٹیم بھائی آلو جب زیادہ ہوا اس ٹیم اس کی قیمت فی بوری کی اٹھارہ سو دو ہزار بائیسو روپے ہو چکی تھی اور اگر ہم ٹوٹل خرچہ ڈال کر بات کریں تو تقریبا بائی تیس سو کے اراؤن میں ہمیں ایک بوری ہمارے گھر پر پڑھ رہی تھی اس کے بعد ہم نے اس کو سٹور کرنا آپ کو پتا آلو سٹور میں سیف رہتا ہے لوگوں نے سٹور کیا میرے ایک دوست تھا اس نے بھی اس کی زمین خود کی تھی اس نے سٹور کر لیے بھائی ابھی اس نے وہی بوری بھائی چھ ہزار میں بیچی اس میں سٹور کا خرچہ نہیں آٹ گیا سننے جو سٹور کا کرایا تھا سٹور سے نکالنے کا کرایا سٹور سے کسی گاڑی میں رہ کر منڈی میں لے جانے کا کرایا یہ سارا آگے والے بندے نے بولا جی میں خود اٹھاؤں گا میں خود اس چیز کا ذمہ دار ہوں ٹھیکا جی چھ ہزار روپے اس نے بھائی صرف صافی لیے اپنی پوکٹ میں ڈالے جو کہ بوری اس کو دو ہزار یا بائیسو کی پڑھ رہی تھی ٹھیکا جی ابھی اس نے چھ ہزار میں سیل کی اور اس چیز کو تقریباً چھ منت کا ٹائم بھی نہیں گزرے آلو کی فصل کو گزرے ہوئے چھ منت کا ٹائم بھی ابھی نہیں گزرے ٹھیکا جی تین کنہ زیادہ فائدہ ہوا پیسہ اس نے ایک مثال کا طور پر دس لاکھ انویسٹ کیا تھا ابھی اس نے پچیس سے تیس لاکھ لے لیا کتنا فائدہ ہوا پندرہ سے بیس لاکھ روپے کا فائدہ ابھی میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں جی ابھی ہم چلتے ہیں اندر یہ جیسا کہ میں آپ کو منڈی میں دکھا چکا ہوں یہ مکعی کی کاشت یہ سٹاک ہے جی مکعی کا دیکھ لیں ہمارا لائٹ جلاتا ہوں ٹھیک ہے ادھر چلتے ہیں جی آگے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی ابھی میں آپ کو باہر بیٹھ کر تھوڑا سمجھا دیتا ہوں اور یہ جو سٹاک کی ہوئی ہے یہ اندر یہ ہے کتنی یہ بھی آپ کو ہوتا ہوں دیکھیں یہ ایک زمیدار ہیں جی میرے بہت اچھے دوست ہیں اور خیر میرا بھی اگر اس میں کچھ شیر وغیرہ ہے یہ جو کچھ بھی ہے وہ تو ایک الگ سے معاملہ ہے لیکن ان کا خود کا ماشاءاللہ زمیدارہ ہے خود کا کام ہے منڈی میں انہوں نے بھیجی جی پہلے پانچ اکڑ اپنی مکعی اس کا ڈیٹ لگا بائیس سو پچاس روپے ایک من کے جب بھائی مکعی منڈی میں آنا شروع ہی آج سے تقریباً ڈیڑھ دو ہماں پہلے کی بات کر رہا ہے اس ٹائم چھ ہزار روپے من تھا مکعی کا ریٹ پھر پانچ ہوا پھر چار ہوا پھر تین کے راؤنڈ میں بہت دیر کھڑی رہی اور پھر ایک دم سے نیچے گری اور دو ہزار بائیس سو چوبیس سو کے راؤنڈ میں بھائی اس نے پہلے پانچ اکڑ کی بیچی بائیس سو پچاس روپے من وہ بولتا یار یہ تو کوئی مزہ نہیں آیا یہ تو کھرچے پورے ہوئے ہیں یا اس میں کچھ اگر بچت آئی ہے تو وہ بھی نہ ہونے کے برابر زمینوں کے ٹھیکیں اتنی ہیں آگے والے اس کے پاس پانچ سے دس اکڑ جو کھڑے ہوئے تھے اس نے بھائی سٹور کر لی ہیں ابھی یہ منوں کے حساب سے پڑی ہوئی ہے یہ پانچ اکڑ کی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور ماشاءاللہ ان کے پاس اور بھی پانچ سے سات اکڑ کھڑی ہوئی ہے اچھا بات اس لیے کر رہا تھا کہ یہ ابھی ان کو پڑی ہے جی کھرچے مرچے ڈال کر سارے جو مجھے بتا رہے تھے کہ پچی سو کے اراؤنڈ میں پچی سو روپے پر من کے حساب سے یہ مجھے پڑ چکی ہے جی جو میں نے سٹور کر لی ہے اور ابھی منڈی میں جو ریٹ چل رہا ہے ابھی کا اس حساب سے یہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ابھی اس میں اگر وہ ابھی نکال کر اس کو سیل کرتے ہیں تو ایک روپے کا فائدہ نہیں ہے یہ جتنے میں ان کو پڑی ہوئی ہے جتنے میں رکھی ہوئی ہے اتنے میں ان کی سیل ہوگی لیکن یہی چیز اگر یہ بھائی دو سے تین ماہ روکیں گے زیادہ نہیں دو سے تین ماہ اگر اس کو سٹور کر لیتے ہیں روک لیتے ہیں تو اس چیز کے اوپر مثال کا طور پر اس کا ریٹ اگر پینتیس ہو جاتا ہے حالانکہ چار ہزار ہونے کا بھی چانس ہے اگر پینتیس ہو گیا تو پر من کے پیچھے بھائی ایک ہزار روپ ہے اگر پانچ سو من پڑی ہوئی ہے تو آپ خودی اندازہ کر لیں پانچ سو من کے اوپر کتنا فائدہ ہے سیدھا سیدھا پانچ لاکھ کا اگر ہزار من ہے تو سیدھا سیدھا کتنا فائدہ ہے دس لاکھ کا یعنی کہ اگر بھائی پانچ سو من سٹاک کیا ہے انہوں نے میں مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پر اگر پانچ سو من سٹاک کی ہوئی ہے انہوں نے تقریباً تیرہ چودہ لاکھ کے راؤن میں تو بھائی اس کے اوپر ان کو پانچ لاکھ فائدہ مر رہا ہے دو سے تین منت کے اندر اور یہ کنفرم ہے کیونکہ مکعی کا بھائی ریٹ ہی نہیں ہے مکعی اور گندم کا ریٹ سیم چلتا ہوتا ہے اور آنے والے ایک منت میں دو منت میں تین منت میں اس کا ریٹ اپ ہوگا تو ان کو اچھا خاصا فائدہ ہو جگہ پردیسیوں کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا صرف مقصہ یہ تھا کہ دیکھیں آپ کا کچھ عزیزوں اکار بھائی یا آپ خود چھوٹی آ رہے ہیں تو یا اس چیز کے اوپر انویسٹ کریں آپ کے گھر میں کوئی برامدہ کوئی کمرہ ایسے فری پڑا ہوا ہے تو مکعی خرید دیں آپ کے پاس جتنی گنجائش ہے پانچ لاکھ کی گنجائش ہے تو پانچ لاکھ کے اراؤن میں آپ اندازہ کر لیں خود چوبیس پچی سو کے اراؤن میں اس وقت تریڈ چل رہا ہے سوکی مکی اچھی تو آپ پانچ لاکھ انویسٹ کریں اگر دس لاکھ کا آپ کی سوچ ہے تو دس لاکھ انویسٹ کریں دس لاکھ میں تقریبا تقریبا میرے حساب سے چار سو من کے اراؤن میں آپ کی آجے گی تو چار سو من آپ بھائی اگر دس لاکھ کی اراؤن میں خریدتے ہیں تو دو سے تین منتھ بات آپ سیل کرتے ہیں تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں اس کے اوپر اگر آپ کو ایک ہزار بچے گا تو چار لاکھ کا آپ کو فائدہ ہے یہ چیز ہے تو انویسٹ کریں میرا یہ آپ کو مشورہ ہے اگر آپ یہ خرید سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں تو بھائی اس میں اچھا خاصا فائدہ آپ کو ہوگا